السلام علیکم دوستو میں سعید خان نیازی چینل فلمی لوگ دی ایک زبردست ویڈیو ننال توڑی خدمت اچھ حاضر ہیں دوستو پاکستانی نزاد امریکی نزاد فلم ایکٹر جڑے کے حالی وڈ اج کام کر رہے نے پاکستان اپنے ملک دا ناروشن کر رہے نے فرحان طاہر اوستوں علاوہ امریکی دا بہت بڑا وڈا بارڈی بلڈر سپر سٹار فلمی ہیرو آرنلڈ شواز اینگر تے اگلا فلمی ہیرو یعنی کے تیجہ سلویسٹر سٹیلم جنہیں ریمبو سیریز دنا تے بڑی زبردست فلمہ بڑایاں نے تے دنیا اینو ریمبو دنانل جان دیے ان انا تنہ ایکٹران دے درمیان ایک اے ہو جا میں واقعہ شیئر کرانگا کہ جڑا تنہی سننے کے توڑے لوکنڈے کھڑے ہو جانے لے پھر دوستو چینل نو کرو سبسکرائب ویڈیو نو کرو لائک تے گھنٹی دے نشانوں بھی دبا دیو تاکہ اے ہو جای ویڈیو دی مزید نوٹیفکیشن تاڑے تک پہنچ دی رہے دوستو گل کر رہاں فرحان تاہر دی فرحان تاہر او پاکستانی سپرسٹار ایکٹر ہے جڑے کے ہالی ووڈ چے کام کی تے تے ہالی ووڈ چے کام کر کے اپنے ملک دا بھی ناروشن کر رہے نے اور آسانو انہ تے فخر ہے کہ ساڑے ملک دا ایک ایسا ایکٹر جڑا کے وڈے وڈے ورڈ لیول دے سپرسٹاراں دا درمیان ریوی رہے تھے انہ دا درمیان کام بھی کر رہے تے بڑی ایک بڑی گلے ایک بڑا فراؤڈے ایز پاکستانی فرحان تاہر دے بارے فرحان تاہر نے ایک انٹرویو جو فلم اسکیپ دا ایک واقعہ بیان کی تے او کی واقعہ بنے ہیں او سارا واقعہ ہونٹاڈے اس ویڈیو دے شیئر کر دے ہم کہ ایک فلم ریلیز ہوئی ہے جی اسکیپ ہالی وڈ دی ہونٹاڈیو تو پتہ یہ ہے کہ ہالی وڈ دیا جڑی ہیں فلمہ نے او کروڑا روپے بزنس کر دیا نے تے کروڑا روپے بزنس کر دیا نے فلمہ دے جڑے ایکٹر دا محافظے ہوں دے نے او بھی بڑے ہوں دے نے مطلب بلینز تک ارمہ روپے بزنس کر دیا نے ہالی وڈ دیا فلمہ پوری دنیا دیکھ دیا تے فرحان طائر کہنے دے نے کہ میں نو اس ہالی وڈ دی ایک فلم دے ویچ جڑا محافظہ مل دا ہے او ٹو پرسنٹ مل دا ہے ہونٹ سمجھو دوستو کہ دو کروڑ دی فلم دے ویچ او دا ٹو مطلب ایک سو کروڑ دی فلم دے ویچ او دا ٹو پرسنٹ کنہ کویا دو کروڑ میں یوزولی بجٹ کا ڈپینڈ اون دے بجٹ لیکن اگر بڑا بجٹ ہے تو ای ٹیک ونٹو ٹو پرسنٹ ٹھیک ہے اہی گا لے نا تے محافظہ بھی بڑا ودھی ہے لو دوستو فر شیئر کر دیا کہ وہ واقع کی بنے فلم اسکیپ دی شوٹنگ چال رہی سی تے اسکیپ دے ویچے ایک بیلڈنگ سی گی جیڑ دی چھڑیاں چڑنیاں سان فران پاہر سلویسٹر سٹائلن تے آرنالڈ شوازینگر ہون آرنالڈ شوازینگر تے سلویسٹر سٹائلن یعنی کے ریمبو انہ دوما ایکٹران دی جڑی عمر ہے اوے چھتر چھتر سال تے کہن دینے کے جدوں سیڑیاں چڑنیاں سان تے اس فلم دے ویچے چھتی ٹیک سان چھتی چھتی ٹیک سان مطلب کیمرہ ایکشن اے جے چھتی سین ریکارڈ کرنے سان تے دوڑ دیں دوڑ دیں اور سیکارڈ سین سی کے ہون اے تنوں ہیرو اس چار منزلہ امارت دییاں سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تے بڑی اچھی لمبی امارت ہے تے بڑے ایکسپوزر تے وہ مجھ تا ملے جدوں اے دوما ہیروہ نے تی ٹیک آف کرائے نا تھرٹی ٹیک یعنی کہ تی ٹیک کرائے نا تے دوما دے گوڑے بس ہو گئے اور باقی بھی ٹیک رہندے نے اور اے نا دوما دی تسی پروفیشنللزم انہا نے دوپلر نو بلائے دوپلر نو بلائے اپنے گھٹنے دویچ اپنے گوڑے دویچ انجیکشن لوایا لاؤ کے تے پھر باقی جنے بھی ٹیک رہندے سان اے ہونا کمپلیٹ کی تے نے تے نا کہنا جی آج دا کامی آس ہی آج ہی کرنے سکالتے نہیں چھڑنا کوئی اور نازو کنوزوں کے ایکٹر ہوں دا نا محمی ڈینڈی تو وہ کہنا دا جی کل کار لاؤں گے چھڑو آج لیکن انہا نے اے سین مکمل کی تے تے فران تاہر کہن دے نے کہ اے جے ایکٹر نے اے نو کہن دے نے پروفیشنللزم وہ تے تیس ٹیکس کروائیں اور ایک وقت آیا کہ ان کے گھٹنے ختم ہو گئے رکے نہیں ڈاکر کو بلوایا پے پین کرر کے انجیکشن لگوایا اور اوپر یہ یہ پروفیشنلزم ہے نا تے دو جیو گل کہن دے سی کہ آرناڈ شوازینگر تے سلویسٹر سٹالون جنے کے جان ریمبو دا درمیان نوک جوک بھی چل دی رہن دی سی گی ایک دن فران تاہر کہہ رہنے کے مینو آرناڈ شوازینگر نے کہا کہ میں پنجھار ڈھنٹا لوانیاں نے لا توں میرے نال شرط سلویسٹر سٹالون کو لگیا ہے تے کہن دا ہے کہ یار تیڑے جڑے ڈھولین ہے نا یہ آج میں نے تھوڑے کٹ لگ رہے نے اے گالب آس انہیں سننی سی سلویسٹر سٹالون جنے کے ریمبو نے تو انہیں ڈھنٹ لانے شروع کر دی پنجھار دے پنجھار ڈھنٹ انہیں لگا دے ٹھیک ہے پھر اوپ بیٹھا بیا سیڑ تے بیہ کے جی آرناڈ شوازینگر ہاس رہے تے فران تاہر مزید دومہ ایکٹران دے بارے کہن دے کہ ایکٹر چنگا اچھا ایکٹر جڑا ہے اوہ سلویسٹر سٹالون جنے کے ریمبو تے کولیگ چنگا جڑا ہے نا اوہ آرناڈ شوازینگر ہے تے پھر کہن دے نے کہ انہ دومہ دنال جدو میرا ایک فائٹ دا سین آیا اوہ بلا کی سارا ماجرہ بنیا کہن دا ہے کہ اوہ بڑے ہیوی کاد بارڈیوں ہالے بڑے لمبے چوڑے ڈولے والے ایکٹر تے کہن دے کہ میری انہی کوئی بارڈی نہیں سی تے انہ دنال جب فائٹ ہو جاندوں کرنی سی گی تے میں انہی اور ایس طرح دا بارڈی بیلڈر نہیں سی بن سکتا پھر انہی نے کہا کہ میں ایس طرح دا بارڈی بارڈ گیا یعنی کہ چھوٹے مسکولیچر اور اپنی بارڈی بڑھان لے فران تاہر نے کافی عرصہ منت بھی کی تھی وارک اوٹ بھی کی تا تے پھر کہن دے انہی دنال میرا فائٹ دا سین آیا یعنی بڑے ہیرو انہی دنال فائٹ کرنے کوئی نہیں کہ سوکھا کام تا نہیں ہے نا اوہ پروفیشنل ہیرو نے تے دوستو ایک آلے تے فران تاہر ساڑھا سرمایہ نے اللہ تعالیٰ نے انہی لمبی زندگی لمبی صحت دے وے تے مزید ترقیان دے وے تے اپنے ملک دناروشن کرن دی موقع دے وے دوستو فران تاہر دی ایس وڈی ای تے ایک فلم بھی پاکستان چے ریلیز ہو رہی ہے حالی وڈ طرزی فلم بنائی ہے فران تاہر نے او دے وچ کام کیتا ہے اوہ دنائے عمرو اجار اوہ بھی تسی ضرور بیکھو بڑی زبرداستے ودیہ فلم ہے دوستو کیسی لگی تانوں اے میری اے ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو دنال سعید نے دوبارہ تاڑی خدمت اج حاضر ہوگا